آج جو بیماری ہم آپ سے شیئر کرنے والے ہیں اس بیماری کو عمومن بیماری نہیں سمدھا جاتا ہے اور لوگ اسی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں اسی پیشنٹ ہمارے پاس وہ آئی تھی جسے کہ ہم آپ سے شیئر کریں گے اس کے اس کی مختلف لیب انیسٹیگیشن کرائی گئی تھی وہ بھی ہم آپ سے شیئر کریں گے کہ کیا کیا کرائی گئی ہے اور کیا اس میں سمٹمز آتے ہیں تکلیف ہوئی تھی مجھے اونس لے کی اور اس کی گلے کی نزلہ اور گلہ ہاں اس کی گلے میں کیا ہوا تھا نزلے میں کیا ہوا تھے گلہ سوچ گیا جیسے گلہ سوچ گیا تھا 品یounces پر ایک دن سے بیماری سانس سوتے میں سانس رک جاتی ہے سوتے میں سانس رک جاتی ہے کراپ کد ن振رز کی رک aire ایسے اگ دن سے جتکے سے کتنا عرصہ ہوگیا اس چیز یہ تقریبSuper یہ تقریب ہوا گیا ہے دو مہینے ہوگئے ہوگئے ہیں دو مہینے ہوگئے ہیں زیادہ عرصہ نہیں ہوا ہے نہیں زیادہ عرصہ، سانس رونی کا زیادہ نہیں ہوا خراتے تو میں سنجو تقریباً چار سال ہوگا چار سال سے خراتے لے رہی ہیں میں نیند آتی ہے دن میں نیند آتی ہے اور ایسے پیٹے پٹائے نیند آتی رہے گی ویسے نیند آتی رات میں رات میں سانس رکھتا ہے؟ سانس رکھتا ہے اس جیسے تو پھر ڈاکٹروں کے پاس گئی؟ ڈاکٹروں کے پاس اپنی گئی انہوں نے رکوٹے تیجھا شگر کی دوا لے رہی ہیں؟ نہیں کسی دیئے نہیں شگر کی دوا لے بھگیر جو ہے وہ ایسی بی ایسی بھی ایب ان کی وہ سیمن پائنٹ ایٹ فائیب سے سیکس پائنٹ پور آ گیا جیلائی سے سپٹیمبر میں دمائن جن لپی کے ٹیس کارڈ اسک پرو دے تری اور اینو بان ٹیبلٹ کھانے کا چارٹ دیا ہوا ہے ڈبا روٹی وغیرہ یہ چاہتے ہیں یہ چاہتے ہیں یہ چاہتے ہیں یہ چاہتے ہیں پھر آرہا ہے نا پھر پھر سی بی سی کرائے ہوئے ہیں پھر چوگر ایک سو تیس ہے کولیسٹول دو سوڑ تالیس آیا ہوئے ٹوٹل اور ٹرائنگلیس رائٹ ون ففٹی ٹو ہے ڈیل کولیسٹول ون ففٹی نائن ہے ایچ ڈیل فورٹی سکس ہے پھر وائٹامن ڈی کا ٹیسٹ ہے بائیس جون کا سولہ شریعت سے پھر ہلٹر ساؤنڈ ہے فیٹی انفیلٹریشن اور اپیٹو میں کے لیے آئے ہوگا تو یہ ہے شیلہ امتحاس پچیس سال عمر اور ایک بیسک جو ویڈیو جو ریکارڈ کرنے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اب جب یہ ویڈیو ہم شیئر کریں گے تو لوگ اس کو دیکھ کے کچھ صحیح راستے پہ جائیں گے اور دور دراز والے بھی دیکھیں گے تو جو صبح میں فریش نہیں اٹھتا اور رات میں خراتے لیتا ہے ساس اس کا رکھتا ہے تو یہاں سے ساس اس کا سوتے میں رکھتا ہے یہاں سے رکھتا ہے یہاں سے رکھتا ہے تو اب کرنا کیا ہے کرنا یہ نمبر ایک وزن کم کرنا ہے وزن کم کرنا ہے نمبر دو جب سوئیں گی آپ تو آپ کا جو سرانے کی سائیڈ ہے بیٹ کی اس کے نیچے پائیں بلاک لگا دیں ایسے تھوڑا اٹھ کے سوئیں گی اوپر ہوئے گا نمبر ٹھیک ہے اور کروٹ سے سوئیں گی والٹی کروٹ سے سوئیں گی ٹھیک ہے نا سیدھی سوئیں گی تو زیادہ خرانٹو زیادہ رکے گا کروٹ سے سوئیں گی اور اگر نیچے سوتی ہیں بیٹ نہیں ہے تو پھر ماسٹر والٹی فون والوں کا انٹی ریفلیکسر آتا ہے ایک تکیہ ہوتا ہے جو اسے سلوب میں ہوتا ہے وہ لگا لیں گی وزن کم کرنے کے لیے جو ہے نا آپ ویٹ منیجمنٹ پہ ہماری نیچٹ ویڈیو انشاءاللہ بہت جلد اپلوڈ کر دی جائے گی تو اسے دیکھ کے اور اچھی طریقے سے پھر وزن کم کریں گے تو انشاءاللہ بے گر کسی نقصان کے آپ کا وزن کم ہو جائے گا کہ پیشنٹ کی کمبلین ہی ہوتی ہے کہ بڑاٹ صاحب میں بیٹھے بیٹھے سو جاتا ہوں جہاں بیٹھتا ہوں نید آ جاتی ہے اور مجھے چڑھ چڑھا پن ہو گیا ہے جنجلات کا شیکار ہو جاتا ہوں پربلی ڈیلنگ میری متاثر ہو رہی ہے اور اتنا سوتا ہوں اتنی نید آتی ہے لیکن نید میری پوری نہیں ہوتی تو اب یہاں پہ اس کا جو مسئلہ ہے جو بیٹھے بیٹھے سو جاتا ہے ٹی وی دیکھ رہا ہے سو گیا یہاں تک کہ ڈرائیونگ کرتے ہوئے بھی وہ سو جاتے ہیں اور ایکسیڈنٹ کر دیتے ہیں اس ایکسیڈنٹ کی وجہ سے ان کی اپنی جان بھی خطرے میں ہوتی ہے اور جن کے ساتھ سامنے آگے کوئی آ گیا تو اس کے ساتھ بھی پرابلم ہوتی ہے ایسے لوگ جب آتے ہیں تو وہ زیادہ ترین میں ایٹی ٹو نائٹی پرسنٹ وہ ذرا موٹے ہوتے ہیں ہیلی ہوتے ہیں سانس ان کا بھول رہا ہوتا ہے آواز تھوڑی سی چینج ہوتی ہے تو جیسے یہ کمپلین کرتے ہیں تو میں ان سے پوچھتا ہوں ہوں کیا خراتے لیتے ہیں تو میں یہاں خراتے تو لیتے ہیں کسی کسی کو بتا ہی نہیں ہوتا کیونکہ کہ یہ ہم خراتے لیتے ہیں یا نہیں لیتے ہیں میں نے کہا چلیں در والوں سے فون کر کے پتہ کریں اگر میں فون کرتے ہیں کہ ہمیں خراتے لیتا ہوں تو دھر والے بولتے ہیں ہاں خراتے لیتے ہیں پھر اس کے بعد میں انہوں نے کہتا ہوں کہ آپ کی نیند جو ہے وہ ڈسٹرگ ہے رات کی نیند آپ کی صحیح نہیں ہے کیونکہ جب آپ سوتے ہیں تو آپ کا سانس رکھ جاتا ہے جو نیند کی چار لیئر ہوتی ہیں اس میں جو ڈیپ لیئر ہوتی ہے جس میں انسان ریلیکس ہوتا ہے وہ اس میں نہیں جا پاتے اس سے پہلے ہی ان کی نیند ٹوڑ جاتی ہے واپس اوپر آنے لیئر میں آ جاتے ہیں تو اس طریقے سے ساری رات ان کا یہ سلسلہ چلتا ہے سوتے ہیں ایک جھٹکا لیتے ہیں اور کروٹ جائیں اور یہ خراتے بہت زیادہ دیتے ہیں دوسری پیچھان ان کی یہ ہے کہ سوہ جب یہ اٹھتے ہیں تو انہیں ایسے لگتا ہے کہ میں سویا ہی نہیں نیند میری پوری نہیں ہوئی بدن میرا درد کر رہا ہے بڑی مشکل سے پھر یہ اٹھتے ہیں اور پھر کام کاج کے لیے نکل دیں پھر جب آفیس میں آگے بیٹھے تو بیٹھے بیٹھے انہیں نیند آرہی ہے یہ جھونکے آ جاتے ہیں اٹھتے ہیں اور ڈرائی میں جیسا میں بتا چکا اس پوری بیماری کا یہ پورے سینائیو کا یہ تمام سمٹم کا جو بیماری ہے اس بیماری کا نام ہے سلیپ ایپنیا سلیپ ایپنیا یہ ہے کہ جب وہ سو رہے ہوتے ہیں تو ان کا سانس روک جاتا ہے ایپنیا دین کے نو بیٹھے دیں تو سانس رکتا ہے اور پوراً روک جاتا ہے بعض دفعوں نے ان کا احساس ہو جاتا ہے کہ ہماری آنکھ کھل گئی اور سانس رک رہا ہے لیکن رات میں ان کی کئی مرتبہ سو سے زیادہ مرتبہ ان کی لینٹ سٹل رہتی ہیں اس کے لیے سلیپ سٹیڈی ٹیسٹ جو ہے وہ ڈیاگنوزٹک ہے مختلف آسپیٹل میں یہ ٹیسٹ ہوتا ہے سلیپ سٹیڈی ٹیسٹ تھوڑا ہوتا ہے ایکسپینسی ہوئے مور دن فیفٹی تھاؤلنٹ اس کی یہ کانسٹ کیونکہ ساری راہ کو لینٹ لگا دیتے ہیں اور وہ پھر اسے بلا کے سلیپ روم میں کہ بھئی آپ سو جائیں تو سوتے ہیں تو اس میں پھر آجاتا ہے جتنی مرتبہ بھی ان کی نینٹ سٹر ہوتی ہے وہ مونیٹر پہ آجاتا ہے جبکہ ٹیسٹ کے لیے جائیں تو اس دن آپ نے دن میں نہیں سونا ہوتا تاکہ وہاں پہ آپ سو سکیں لیکن بعض مرتبہ اگر آپ دن میں جا کے سو گئے اور پھر وہاں پہنچے ٹیسٹ کے لیے تو وہاں پہ نینٹ نہیں آئے گی اور یہ آپ کے پیسے پھر آجاتا ہے ہوتا ہے اس میں یہ ہے کہ سوتے ہوئے سانس رکا اب یہ سانس کیوں رکا ہے نمبر ایک تو موٹھاٹے کی وجہ سے ٹنگ ہو جاتے ہیں سانس کی نالی ٹانسل بڑے بڑے ہیں ناک کے نتنے کم بھی تھوڑے تنگ ہیں اور بلڈ پیشر آپ کا اس میں زیادہ ہوگا کھانا کھاتے ہی آپ سو رہے ہیں تو اس میں احتیاط کیا کیا کرنی ہے آپ نے سب سے پہلے تو آپ نے ویٹ ریڈیوز کرنا ہے وزن کم کرنا ہے اگر آپ کوئی الکوال یا سموکنگ لے رہے ہیں تو اسے آپ نے چھوڑنا ہے کھانا آپ نے کم کرنا ہے وزن آپ نے کم کرنا ہے ایکسرسائج لازمی کرنی ہے جیسے ہی آپ وزن کم کریں گے کھانا کم کریں گے تو اس سمٹمز میں آپ کے بہتری آنا شروع ہو جائے گی اور آپ اسی طریقے سے چاکو چوبن اٹھیں گے اور اسی طرح ایکٹیویٹ ہوں گے پبلک ڈیلنگ آپ کی اچھی ہو جائے گی اور آپ کے کاروبار بھی اچھا ہو جائے گا ورنہ وہ جنجلات جو تھی وہ ختم ہو جائے گی کیونکہ رات میں اگر آپ اچھی نینس ہو گئے اور فریش اٹھے تو سارا دین اچھا ہوگا تو سلیپ اپنیا کے پیشنٹ کا یہ دین اچھا نہیں گزرتا اس طرح ان کا کاروبار متاثر ہو جاتا ہے ویٹ کم کرنے کے لیے ہماری ایک مفصل ویڈیو تفصیل سے ایک ویڈیو بنائیں گے ویٹ منیجمنٹ پر کہ اس میں بتائیں گے ہم کے ویٹ مستقل بنیاد پر کس طرح کم کیا جاتا ہے کچھ لوگ جائے فڑا بے وکوفی سے اور کم علمی سے بزن کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ایک تو انہیں فائدہ نہیں ہوتا اور الٹا انہیں نقصان ہو جاتا ہے تو عمر کے مختلف عصوں میں کام کی نویت کے مختلف طریقوں میں کس قسم کا وہ اس کا پروفیشن ہے ان پروفیشن میں رہتے ہوئے اس ایج کے مطابق ویٹ منیج کرنا ہے کس طرح سے کم کریں گے ویٹ وہ ہم آپ کو بتا دیں گے آئندہ بہت جلد ایک اچھی سی ویڈیو بنا کے دوسرا عص میں جو ہم کر سکتے ہیں وہ کر سکتے ہیں سلیپ ہائی جن سلیپ ہائی جن یہ بھی ایک الیدہ ٹوپک ہے کہ سونے سے پہلے کیا کیا کرنا ہے کہ ایک اچھی نین وہ لے سکے سلیپ ہائی جن آپ نیٹ پر بھی لکھیں گے تو اس میں آ جائے گا آپ نے کھانے کی ہائی جن تو سنی ہوگی لیکن آج آپ سلیپ ہائی جن بھی سن لیے سونے سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے ایک تو یہ کہ آپ کے سونے میں اور کھانے میں رات کے کھانے کا وقفہ اور سونے کا وقفہ دو گھنٹے سے زیادہ ہونا چاہیے اور کھانا رات کا آپ نے کم کھانا ہے لیکویڈ کم لینا ہے کوڈ ڈین تو آپ نے بلکل نہیں لیں گا کوڈ ڈین کسی بھی قسم کی وہ نہیں لیں گا ٹھیک ہے وزن کم کھانا کم پینہ کم سونے اور کھانے کے درمیان فاصلہ زیادہ رکھنا دو گھنٹے سے زیادہ اور جب سویں تو غرارے کریں ہلکے نمک کے پانی سے نیم گرم پانی سے ناک کو اچھی طرح ماش کریں اور کوئی چکنی چیز ناک میں لگائیں بیٹھ کر جو سیرانی کا سائیڈ ہے اور ہومن میں جب کہتا ہوں کہ آپ بیٹھ کی سیرانی کی سائیڈ جو ہے وہ آپ اٹھا رہیں تو وہ تکیہ لگا لیتے ہیں تو آپ نے اٹھانے یہاں سے ہے کتنا اٹھانا ہے کہ سر اور دھڑے سے رہے ایک سلوپ میں تو پریشر نیچے رہے گا کروٹ سے سویں سندھے نہ سویں سبائی پوزیشن میں اس میں زیادہ خرات رہیں گے زیادہ سنس رکے گا کروٹ سے سویں گے ایک تکیہ لگائیں گے ایلیویٹ رہیں گے کھانا کم کھائیں گے ناک کو اچھی طرح لہیں گے تو اچھی نیند آسکتی ہے اور سلیپ اپنیا کی سمٹم کم ہو سکتے ہیں تو وزن کم کر لیں اپنا ایکسرسائز کر لیں سب کچھ کر لیں اس کے بعد بھی اگر یہ پرابلم آپ کے ساتھ رہتی ہے تو پھر مارکٹ میں دیوائیس تبیلے بھی لیں جسے کہتے ہیں سی پہل سی کنٹینیو پوزیٹیو ایر وے پریشر یہ لگا کے وہ سوتے ہیں تو اس سے کوئی ریلیف مل جاتا ہے ان کی سانس جو رات میں رکھتی ہے وہ کم ہو جائے گی اور یہ کوئی ایک ان کا ٹریٹمنٹ ہے تو یہ ٹریٹمنٹ بھی آپ لے سکتے ہیں اور وہ تمام لائیسٹائل بغیرہ وہ چینج کر لیں گے تو بہت اچھا رہے گا آئے گے ڈائیبیٹیز بلڈ پیشر اور دوسری بیماریوں سے بھی آپ بچیں گے تو لائی پی اچھی گزریں گے تو یہ تھا ہمارا سلیپ اپنیا اور سلیپ آئی جن شکریہ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ